بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیونوں کی خبرون پر تبصور اور تذنیوں سے جیسکور کے کورپ پروگرام کے ساتھ سید یائے حسینی آپ کے خدمت میں حاضر ہے بی سی سی آئی کا قواب پورا ہو گیا بارتی کرکٹ ٹیم گیارہ سال بعد کوئی آئی سی سی ٹورنمنٹ اور سترہ سال بعد دوسری مرتبہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتنے میں کامیاب ہو گئی دنیا کے بہترین کلاریوں پر مشتمل اندین ٹیم پر طویل عرصے سے یہ تنقید ہوتی رہی ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی کرکٹ لیگ کرانے اور آئی سی سی میں آسر و رسول رکھنے کے باوجود آئی سی سی ایونٹ میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتی ہے لیکن روحت شرما کی قیادت میں دوسری مرتبہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلنے والی بارتی کرکٹ ٹیم نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد جنوبی افریقہ کو شکست دے کر عالمی چیمپین بننے کا اعزاز حاصل کر لیا اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم ایک بار پھر خود سے جڑنے والے چوکرز کے ٹیک کو ہٹانے میں ناکام رہی بھارتی کرکٹ ٹیم نے تیسری مرتبہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں جگہ بنائی تھی اور مین ان بلوز دوسری مرتبہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ پر حکمرانی کرنے میں کامیاب رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا پہلا ایونٹ دوہزار ساتھ میں جنوبی افریقہ میں ہوا جہاں بھارتی کرکٹ ٹیم نے رواج تہری پاکستان سے فیصلہ کون میچ پر مقابلہ کیا اور یہاں سنسنی خیز مقابلے کے بعد بھارتی کرکٹ ٹیم نے ماہندرہ سنگھ دھونی کی قیادت میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد پانچ رن سے فتح سمیٹی تھی اور اولین ٹائٹل جیتنے میں سرخ ہوئے بھارتی کرکٹ ٹیم کو دوسری مرتبہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں جگہ بنانے کے لیے سات سال کا انتظار کرنا پڑا بنگلہ دیش میں کھیلے گئے میگا ایونٹ میں بھارتی ٹیم کا مقابلہ شرلانکہ سے ہوا بھارتی ٹیم بیس اوورز میں چار وکٹ پر ایک سو تیس سنس بنا سکی اور شرلانکہ نے کمار سنگاکارا کی شاندار ایننگز کے ساتھ حضف چار وکٹ پر حاصل کر کے پہلی مرتبہ ٹی ٹوئنٹی کا چیمپین بننے کا عزاز حاصل کیا اور بھارتی ٹیم شکست سے دو چار ہوئی بھارتی کرکٹ ٹیم میں تیسری مرتبہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں دس سال بعد جگہ بنائے انڈیا ٹیم نے ایونٹ میں ناقابل شکست رہتے ہوئے فائنل تک رسائی حاصل کی جہاں ان کا مقابلہ ناقابل شکست رہنے والی جنوبی افریقہ کی ٹیم سے ہوا روحید شرمہ جو دوسری مرتبہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ نے اپنی ٹیم کی قیادت کے فراز انجام دے رہے تھے ان کے لیے ٹوس جیتنا پہلا نیک شگون ثابت ہوا مگر جنوبی افریقے بولرز نے جس طرح بھارتی بلے بازوں کو باندھ کر رکھا تو ایسا لگا کہ سٹار بیٹسمنوں سے سجی بیٹنگ بڑا سکور بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے گی لیکن یہاں ویرات کو لینے اپنے کریئر کے تجربے کا نچوڑ پیش کرتے ہوئے 76 رنس کی ذمہ دارانہ اور شاندار انکس کے لیے جس کی بدولت بھارت 7 فکٹ پر 176 رنس بنانے میں کامیاب ہوا 117 رنس کے حدف میں جنوبی افریقہ کی ٹیم کا آغاز اچھا نہ رہا تھا لیکن ہنریچ کلاسن نے پندرویں اوور میں اکثر پٹیل کے خلاف 24 سنس بھٹور کر میچ جنوبی افریقہ کے لیے انتہائی آسان کر دیا تھا جہاں جنوبی افریقہ کو صرف 30 گندوں پر 30 رنس درکار تھے اور ان کی 6 وقتیں ابھی باقی تھی یہاں روحش شرما نے بہترین کپتانی کرتے ہوئے پہلے جسپید بھمرا اور پھر ہارتک پانڈیا کو آزما کر بازی پلٹ دی اور اس میں آخری کیل سوریہ کمار یادف کے باؤنڈری لائن پر لیے گئے کیچ نے ٹھوک دی جنوبی افریقہ جیتا ہوا میس 7 رنس سہارا اور وہ 8 پکٹ پر 179 رنس ہی بنا سکے اس کے ساتھ ہی بھارت نے 17 سالوہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتنے کا خواب بھی پورا کر لیا آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتنے پر بھارتی کرکٹ ٹیم کے کھلاری مالا مال ہو گئے دوسری مرتبہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتنے والی بھارتی کرکٹ ٹیم کو دو ہزار چوبیس کا ایڈیشن جیتنے پر آئی سی سی کی جانب سے چوبیس لاکھ پچاس دالر کی انعامی رقم ملی بھارتی روپوں میں یہ رقم بیس کروڑ چوالیس لاکھ روپے سے زائد بنتی ہے بی سی سی آئی نے بھی بھارتی کرکٹ ٹیم کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتنے پر انعامی رقم سے نوازا ہے بھارتی کرکٹ بورٹ کے سیکیٹری جیشا نے بھارتی ٹیم کو انعام کے طور پر ایک سو پچیس کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے آئی سی سی کی جانب سے رنظر پرہنے والی جنوبی افریقے کی ٹیم کو بارہ لاکھ اسی ہزار ڈالرز ملے سیمی فالن حالنے والی دونوں ٹیموں کو سات لاکھ ستاسی ہزار پانسو ڈالرز ملے ہیں پہلے راؤنڈ سے باہر ہونے والی پاکستان ٹیم چھے کروڑ اٹھاسی لاکھ پاکستانی روپے کی حق دار قرار پائی ہے بھارت کو دوسری مرتبہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا ٹائٹل جتوانے کے بعد اندیا کے تین کرکٹلز نے ٹی ٹوئنٹی بینولغ پامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا جس کا آغاز بھارت کی تاریخ میں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے سب سے بہترین بلے باز ویرات کولی نے کیا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کا چوبیس جیتنے کے بعد مین آف دا میچ ایوارڈ وصول کرتے ہوئے ویرات کولی نے اپنے چودہ سالہ ٹی ٹوئنٹی بینولغ پامی کرکٹ کو قیر بات کہا ویرات کولی نے ایک سو پچیس ٹی ٹوئنٹی بینولغ پامی مقابلوں میں چار آزار اکسو اٹھاسی رنز سکور کیا ہے بھارتی کپتان روحش شرما واحد کرکٹر ہیں جنہوں نے اب تک ہونے والے تمام نو آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کی نمائندگی کی اور انہوں نے بھی چمچماتی ٹروفی اٹھانے کے بعد ٹی ٹوئنٹی بینولغ پامی کرکٹ سے اپنا رابطہ اور ناتا توڑ لیا روحش شرما نے ایک سو انسا ٹی ٹوئنٹی بینولغ پامی مقابلوں میں پانس سینچیو کی مدد سے چار آزار دو سو اکتیس سینس سکور کیے ہیں بھارتی آل ڈاؤنڈر روینڈرہ جڈیجہ نے بھی اپنے ساتھی کھلاریوں کی ریٹائرمنٹ کے بعد ٹی ٹوئنٹی انٹرناشنل سے الہذی اختیار کر لی سوشل میڈیا میں جاری کیے جانے والے پیغام میں روینڈرہ جڈیجہ نے ٹی ٹوئنٹی بینولغ پامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا روینڈرہ جڈیجہ نے چہتر بینولغ پامی ٹی ٹوئنٹی مقابلوں میں بھارت کی نمائندگی کی جس میں چفون وکٹیں لینے میں وہ کامیاب رہے اور پانس سو پندرہ رنس انہوں نے اسکور کی بھارت کی جانے سے صرف کرکٹ کے کھلاریوں نے ہی نہیں ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا بلکہ ان کے ہاتھ کو سابق بھارتی ٹیسٹ کپتان راہل ڈریویڈ کا بھی بھارتی ٹیم کے ساتھ کوچنگ کا سفر تمام ہوا راہل ڈریویڈ نے دوہزار چودہ سے اپنی کوچنگ کریئر کا آغاز کیا تھا اور پہلی مرتبہ راجستان بار آجس کے لیے کوچنگ کے فرائز انجام دیئے پھر بھارتی کرکٹ بورڈ نے انہیں انڈر نائنٹین کی سطح پر ہاتھ کوچ مقرر کیا ان کی کوچنگ میں بھارت کی انڈر نائنٹین ٹیم نے دوہزار اٹھارہ کا ورلڈ کپ جیتا جس کے بعد انہیں دوہزار انیس میں بھارت کی بینولک پامی کرکٹ میں کرکٹ اکیڈمی کی کوچنگ کی ذمہ داریاں سوپی گئیں ان کے بہترین کام کو مدنظر رکھتے ہوئے پھارتی کرکٹ بورڈ نے انہیں نومبر دوہزار اکیس میں انڈین ٹیم کا ہاتھ کوچ مقرر کیا اور اب راہول ڈریوڈ نے بھارتی ٹیم کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا چیمپین بنوانے کے بعد ذمہ داریوں سے صبح اکدوش ہونے کا فیصلہ کیا ہے بھارتی کرکٹ ٹیم نے اپنے ہاتھ کوش راہول ڈریوڈ کو زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کندھوں پر اٹھا لیا تھا دو جون دوہزار چوبیس کو شروع ہونے والا آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 29 جون دوہزار چوبیس کو بریج ٹاؤن باب اڈوس میں بھارت کی جیت کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا پاکستان ٹیم پہلے ہی راؤنڈ سے ٹورنمنٹ سے بہار ہو گئی لیکن کرکٹ بوٹ کے سربراہ سید محسن رضا نکوی نے بھارت کے خلاف نیو یورک میں شکست کے بعد کرکٹ ٹیم کرکٹ بوٹ کی جس سرجری کا وعدہ کیا تھا اس کا سب ہی کو انتظار ہے ملتا ہے ایک بریک کے بعد آئی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بعد پاکستان کرکٹ میں تبدیلیوں کی بازگشت ہے لیکن فیل حال ایک طویل خاموشی ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی بینو لخوامی سطح پر فیل حال آئندہ آنے والے دنوں میں فیل وقت کوئی اسائیمنٹ نہیں ہے اور ایک عام تاثر یہی ہے ایک عام خیال یہی ہے کہ شاید ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی میں ناکامی کی گرد وقت کے ساتھ بیٹھ جائے گی گفتگو کرنے کے لیے ہمیں سٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں سینئر سپورٹ جنرلسٹ رزامہ جنکراجی کے کرکٹ سپورٹس کارسپانڈرن عبدالماجد بھٹی خوش آمدید کہیں گے آپ کو کیا اتفاق کرتے ہیں ماجد آپ اس بات سے کہ یہ جو ایک عام تاثر بنتا جا رہا ہے کہ ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کا سفر پہلے ہی رہے سید محسن رضا نکوی نے سرجری کی بات کی پھر بعد میں ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے چیزوں کو تھوڑا پرکنا چاہیے پھر سیلیکشن کمیٹی تنقید کی زد میں آئی اس کے بعد کپتان کو تنقید کی زد میں ہم نے دیکھا کھراریوں پر تنقید ہوئی لیکن فیلال کرکٹ بورڈ بہت کام اور دکھائی دیکھیں لگ ایسی رہا ہے کہ بہت خاموشی سے کسی آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے لیکن اگر سرجری کیلئے وہی سرجن ہوں گے جنہوں نے بابر آزم کو پاکستان کا دوبارہ کپتان بنوایا تو پھر تو میرے خواہل میں بات نہیں بنے گی میرے خواہل میں سب سے پہلے موسی نکوی صاحب بلکل کرکٹ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اچھے فیصلے کرنا چاہتے ہوں گے لیکن میرے خواہل میں ان کے دائیں بائیں میٹنگ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو مشورے دے رہے تھے یہی وہ لوگ تھے جو اگر آپ پرانی فوٹیجز اٹھا کے دیکھ لیں چودری زکا شرف صاحب کے ساتھ بھی یہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاب ریاض اس وقت چیف سیلیکٹر تھے اب سیلیکٹر بن گئے سینئر مینجر بن گئے سلمان نصیر ایک سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسمان والا ایک سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے خواہل میں ٹھیک ہے سوچ سمجھ کر اتمنان کے ساتھ فیصلے کر لیں لیکن فیصلے وہ ہونے چاہیے جو پاکستان کرکٹ کے مفاد میں ہو دیکھیں زکا شرف جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا تھا پانچ میچوں کے بعد اس طرح شاہن شاہ آفریدی کو کپتانی سے ہٹا کر پاکستان ٹیم کو ایک عجیب و غریب کیفیت سے دوچار کرنا یہ میرے خواہل میں مناسب نہیں تھا جس نے بھی موسیٰ نکوی صاحب کو یہ ایڈوائز کی ان کی ایڈوائز ٹھیک نہیں تھی تو اسی طرح اللہ کرے کہ پاکستان کرکٹ میں بہتری نظر آئے لیکن یا یا کل بھی ہم لوگ میں اور آپ اور سکندر وقت جب پروگرام کر رہے تھے میں نے آپ سے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی اب دوبارہ دورا دیتا ہوں کہ میں نے اپنے اس جنللزم کے کیریئر میں جب بھی اس طرح کے بہران آئے دوہزار تین کا ورلڈ کپ دیکھ لیں دوہزار سات کا ورلڈ کپ دیکھ لیں یہ اکتوبر نومبر میں جب پاکستان پچاس اور کا ورلڈ کپ ہارا اس کے علاوہ جہاں جہاں پاکستان کو بدترین شکستیں ہوئیں اسی طرح کی کہانیاں بنائے گئیں ڈومیسٹر کرکٹ کو لازمی قرار دے دیا گیا ایک انقلابی فیصلے کرنے کی کبھی بات کی گئی کبھی پروفیشنلزم کی بات کی گئی کبھی کہا گیا کہ پروفیشنل لوگوں کو لائے جائے گا اس بار سرجری کی اسطلاح لائے گئی دیکھیں یہ وہی لوگ اسطلاح لاتے ہیں جو میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں پی سی بی میں لیکن چاہے سرجری کی جائے چاہے پروفیشنل لوگ آئے لیکن جب تک درست لوگ نہیں آئیں گے پاکستان کرکٹ کھڑی نہیں ہو سکتی پھر سسٹم کو ہمیں ٹائم دینا پڑے گا اگر محسن نکمی صاحب بن گئے ہیں تو ان کو ذرا کرکٹ پہ زیادہ توجہ دینی کی ضرورت ہے کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس دو منسٹریز بھی ہیں وہاں بھی وہ بیزی ہیں کرکٹ میں بہت سارے فرنٹ ہیں ایک لاہور آئی کورٹ میں بھی میں ٹی وی پہ سن رہا تھا کوئی کیس چلا گیا ہے تو میرے خال میں پاکستان کرکٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے لیکن تھوڑی دانشمندی اور ہوش و حواظ کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہی اب وہ انٹرٹینمنٹ ہے جس سے پاکستان کی یہ پچیس کروڑ عوام محضوظ ہوتی ہے لیکن اس کا اب جو ہم حال دیکھ رہے ہیں تو لگ یہی رہا ہے کہ خدا رخواستہ یہ بھی پھر حافی اور سکواش کی ڈگر پہ نہ چل پڑے عبدالماجد بیٹی اسٹوڈیو میں مارسات موجود ہیں اور پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ سے باہر کیوں ہوئی اس پر اگلے بریک میں ہم گفتگو کریں گے فیلال اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے کہ بھارت کی کرکٹ ٹیم دوسری مرتبہ آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کی چیمپئن بنی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گنگا رہے ہیں اس بات کے کہ بھارت کا کرکٹ نظام انڈین پریمیر لیگ بھارت کے ورلڈ چیمپئن بننے کا اصل محرک ہے لیکن آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھارت کی جیت پر مختلف انداز میں تفسریں اور تذیعیں جس طرح ہو رہے ہیں وہ کرکٹ پندے تو تذیعہ کار جو ماضی میں انڈین پریمیر لیگ یعنی آئی پیل میں کرکٹرز کے محفظوں اور محفظوں پر سوالات سوالات کرتے تھے آج اسی بھارتی کرکٹ کے نظام کو وہ بھارت کی ورلڈ کپ میں جیت کی اصل وجہ قرار دے رہے ہیں جبکہ حقیقت اس کے برقس دکھائی دیتی ہے دوہزار سات میں بھارت پہلی بار ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ چیمپئن بنا بھارت کے چیمپئن بننے کے بعد اگلے ہی سال ساری دنیا کی سب سے بڑی کرکٹ لیگ آئی پیل شروع ہوئی جس کے بعد بھارتی ٹیم میرپور میں دوہزار چودہ میں ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کا فانل شرلانکہ کے ہاتھوں ہار گئی آئی پیل شروع ہونے کے بعد سترہ سال میں یہ دوسرا موقع تھا جب بھارتی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا فانل کھیل رہی تھی اور یہ پہلا موقع تھا کہ آئی پیل شروع ہونے کے بعد بھارت پہلی مرتبہ اس فارمٹ کا چیمپئن بنا ہے بھارت کی اس فتح کے چند اہم محرک ہیں وجوہات ہیں جس میں سرے فیرس ٹیم سیلیکشن اور ٹیم کے کھلاریوں کا ٹیم کی جیت میں اپنا کردار انصاف کے ساتھ ادا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے آئی پیل کی پانچ بار کی چیمپئن مومبئی انڈینز نے کامیاب کپتان روحیت شرما کو دو ہزار چوبی سیزن میں کپتان نہیں بنایا نئے کپتان ہارتک پانڈیا کی فٹنس اور کپتانی میں مومبئی دس ٹیموں میں آخری نمبر پر رہی جس کے بعد بھارتی کرکٹ بورڈ نے روحیت شرما پر انحصار کیا جنہوں نے نہ صرف قیادت میں اپنی صلاحیتوں کے جہار دکھائے بلکہ بطور بریکسمن سب سے زیادہ دو سو ستاون رز بھارتی ٹیم کے لیے انہوں نے والٹی ٹوینٹی میں سکور کیے بھارتی سیلیکٹرز نے پانڈیا کی بالنگ فٹنس کے بنیاد پر انہیں منتخب کیا اور آل ڈاؤنڈر نے گیارہ وکٹوں کے ساتھ اپنے انتخاب کو درست ثابت کیا بھارتی سیلیکٹرز نے اندہ کار کر دے گی اور ڈومسٹک اور بینل اخمامی پرفارمنس کے باوجود کیل راہول شب من گل کو منتخب نہیں کیا کیونکہ ان کھلاریوں کی گیارہ رکنی ٹیم میں جگہ بن نہیں پا رہی تھی دورانے ورلڈ کپ بھارتی کھلاریوں نے سوشل میڈیا اور ذاتی نویت کی تقریب سے خود کو مکمل طور پر الہدہ رکھا بھارتی کرگٹ بوٹ کے آفیشل نے ٹیم کے ساتھ کوئی میٹ اپ نہیں رکھا بھارت نے بطور کوچ راہول ڈریوٹ پر اعتماد کیا جنہوں نے انڈر نائنٹین سے کوچنگ کی شروعات کی تھی بھارتی ٹیم کی ورلڈ کپ میں جیت کی سب سے بڑی وجہ ٹیم باؤنڈنگ نظر آئی ہر کھلاری کو اپنے رول سے متعلق مکمل آگاہی رہی بھارت نے ٹورمنٹ کے آٹھ مقابلوں میں صرف بارہ کھلاریوں کو موقع دیا جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ٹیم کی فٹنس اور مینجمنٹ کا کھلاریوں پر اعتماد آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا جی تو ماجید کی سب تک اب اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو بات کر رہے تھے کہ بھاری موفزے آئی پی ایل اور بھارت کی کرکٹ ٹیم جو ہے دو ہزار آٹھ کے بات سے کوئی ٹورمنٹ نہیں جیتی آج وہ اسی آئی پی ایل کو جو ہے وہ بھارت کی دو ہزار چوبیس ٹی ٹی ورلڈ کپ کی جیت کا آسیت کا بہر قرار دے رہا ہے دیکھیں یہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت سترہ سال بعد ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتا ہے لیکن انٹرنیشنل سطح پہ اگر آپ دیکھ لیں آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ ہو پچاس آور کا ورلڈ کپ ہو آئی سی سی چیمپینس ٹروفی ہو یا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہو بھارت دوسرے نمبر پر سیمی فائنل میں زیادہ تر بھارت جو ہے ٹاپ فور میں فینش کر رہا ہے اس کا مطلب ان کا سسٹم اتنا سٹرانگ ہے کہ ان کی ٹیم اب آئی سی سی کی جو رینکنگز ہیں ان میں بھی دیکھ لیں کسی میں ون ہے کسی میں ٹو ہے کسی میں تھری ہے شکریہ عبدالماجد بھٹی ہمارے ساتھ موجود تھے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ امریکہ میں ختم ہو چکا ہے بھارت کی فتح کے ساتھ دو جون سے 29 جون تک جاری رہنے والے اس ٹورنمنٹ میں پچپن میچ کھیلے گئے سولہ میچوں کی میزبانی امریکہ کے تین چہروں فلوریڈا ڈیلس اور نیو یوک نے کی جبکہ ٹورنمنٹ کے انتالیس میٹ ویسٹ انڈیز میں کھیلے گئے آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی آپ ایکس اکاؤنٹ پر ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگا کر سکتے ہیں سکور آٹ جیو ڈوٹ ٹی وی پر دعا اس امید اس توقعوں کے ساتھ کی پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے ہیں سید جائے حسینی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ